اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو برڈز کی 2022 کی نئی قیمتوں کے بارے میں ہے اور خاص طور پر جو فیبریری اور مارچ کی قیمتیں چل رہی ہیں وہ کس برڈز کی کیا ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ ویڈیو میں نے کافی ریسرچ سے بنائی ہے تو تمام برڈز کی پریزز کو میں نے منشن کیا ہے ساتھ میں ان کی ایج بتائی ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں نشاء اللہ آپ کو ہر برڈز کی پریزز کا پتہ چل جائے گا اور اس میں میں نے بڑے برڈز راہ رنگنے کے بچوں کی پریزز بھی انٹ پہ لگا دیا ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو سب سے پہلے جو برڈز کا پیر چل رہا ہے تین مہینے جس کی ایج ہے اس کی پریز چل رہی ہے چار سو سے ساڑے چار سو روپے اور جو بڑا پیر ہے چار سے پانچ مہینے کا اس کی پریز چھے سو سے سا سو کے درمیان چل رہی ہے اور آپ کے علاقے میں پریز تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہوگا اس کے بعد جو بینگیلی سفنچز ہیں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ان کا جو آپ کو چار مہینے کا پیر ملے گا اس کی پریز آٹھ سو سے لے کے یارہ سو روپے تک ہے اور جو جاوا ہے وائٹ جاوا وہ جو چار مہینے کا ہے اس کی پریز چار ہزار سے پینتالیس سو روپے ہے اور جو زیبرا فنچز ہیں چار مہینے کی ان کی پریز نو سو سے لے کے بارہ سو تک چل رہی ہے اکثر علاقوں میں اس کی پریز تھوڑی زیادہ ہے وہ مارکیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے لئے جو چائنہ ڈاو ہے اس کی پریز بارہ سو سے پندرہ سو روپے چل رہی ہے اور جو اینو کوکٹیل ہے جس کی عمر آٹھ مہینے ہے اس کا آپ کو پیار سات ہزار سے آٹھ ہزار کا ایزیلی مل جائے گا اسی طرح جو کومن کریم کوکٹیل ہے جس کی عمر آٹھ مہینے ہوتے ہیں یعنی جو ریڈی ٹو بریڈ پیار ہوتا ہے اس کی پریز پچ پندرہ سو سے لے کے چھ ہزار ہے یعنی کہ ساڑھے پانچ ہزار سے لے کے چھ ہزار تک آپ کو پیار مل جائے گا اگر ہم البائنو بلیک کا اس کی بات کریں جو کہ ریڈی ٹو بریڈ پیار ہے یعنی کہ سات مہینے کا وہ آپ کو نو ہزار سے لے کے یارہ ہزار تک مل جائے گا اس کی پریز تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی کیونکہ یہ تھوڑا سا ہوت برڈ ہے اور اس کی کوالٹی پر بین کرتا ہے کہ برڈ کا سائز کیا ہے اس کے علاوہ جو البائنو ریڈ آئیز ہیں ان کو جو چار مہینے کا پٹھوں کا جو پیار ہوتا ہے وہ آپ کو پچیس ہزار سے لے کے ستائیس ہزار تک مل جائے گا اگر پیار بڑا ہوگا تو پریز زیادہ ہوگی اور جو چیری فیس لب برڈ ہیں جو آٹھ مہینے کے ہیں یعنی کہ بریڈر پیار ان کی پریز پینتالیس سو سے لے کے پانچ ہزار روپے ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں گرین فیشر کے بارے میں تو گرین فیشر کا آپ کو پیار جو تین مہینے کے جو پٹھے ہوتے ہیں آپ کو پچیس سو سے لے کے ستائیس سو تک ایزیلی مل جائے گا اور اگر پیار بڑا ہوا تو آپ کو تین ہزار سے پینتیس سو کا ایزیلی مل جائے گا اور جو کومن لٹینو ہے جس کی یہ ساتھ سے آٹھ مہینے ہوتی یعنی کہ جو ریڈی ٹو بریڈ پیار ہوتا ہے جس نے آپ کے پاس آ کر پہلی بریڈ کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو پینتالیس سو سے لے کے پانچ ہزار تک کا مل جائے گا اور جو لٹینو پرسنلٹا ہے اس کی پرائز سات مہینے کا جو پیار ہوتا ہے اس کی سات ہزار سے لے کے نو ہزار تک ہے اگر وہ پٹھے ہوں گے تو ان کی پرائز کم ہوگی اس کے علاوہ جو کریمینو لاو برڈز ہیں ان کی پرائز پینتیس سو سے لے کے چار ہزار تک ہوتی ہے اگر ان کی کوالٹی اچھی ہوئی تو پرائز اوپر نیچے ہو سکتی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں رنگ نیک کے ایڈلٹ پیار کی میں آپ کو اینڈ پیس کے بچوں کی پرائز بتاؤں گا لیکن یہاں پر بات کرتے ہیں اس کے ایڈلٹ پیار کی تو اس کی پرائز تقریباً یارہ ہزار سے لے کے بارہ ہزار تک ہے یہ اس پیر کی پرائز ہے جو کہ ریڈی ٹو بریڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہوگو رومو بجیز ہیں ان کی پرائز پچپنٹ سو سے لے کے چھ ہزار تک ہے اگر ان کی کوالٹی لو ہوگی تو پرائز تین چار ہزار تک ہوگی اور اگر ہائی کوالٹی کی ہوں گے تو پرائز اس سے اوپر ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے فلاور کتنے اچھی ہیں ان کا سائز کیسا ہے اور ان کی بریڈ کیسی ہے اور جو را کا بریڈر پیر ہے وہ آپ کو ستہ ہزار تک کا مل جائے گا اس کی پرائز پانچ چھ ہزار اوپر نیچے ہو سکتی ہے جبکہ جو کلر لف برڈز ہیں ان کی پرائز چار ہزار سے لے کے پینٹالی سو تک ہے اور یہ پرائز ان کلر لف برڈز کی ہے جو کہ بلکل بریڈر پیر ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم گری کوکٹل کی بات کریں تو آپ کو اچھا پیر تینتی سو سے لے کے سنتی سو تک کا مل جائے گا جس کی یہ تقریباً سات سے آٹھ مہینے ہوتی ہے اور وہ ریڈی ٹو بریڈ ہوتا ہے اور جو وائٹ زیبرا فنچیز ہوتی ہے جن کا جو آپ کو بلکل بریڈر پیر ملے گا وہ آپ کو تقریباً ایک ہزار سے لے کے تیرہ سو تک کا مل جائے گا آپ کے ایریم اس کی پرائز اوپر نیچے ہو سکتی ہے کیونکہ فنچی بریڈ کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی پرائز اچانک سے اوپر چلی جاتی ہے اور بعض اوقات نیچے بھی آ جاتی ہے تو یہاں تک آپ کو میں نے 20 سے 22 قسم کے برڈز کی پرائز کے بارے میں بتا دیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ جو راہ اور رینگنے کے چکس ہیں ان کی کیا پرائز چل رہی ہے لیکن اس سے پہلے تمام دو چنل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کا آپ نے لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے کیونکہ میں نے اس ویڈیو کے لئے کافی محنت کی ہے تو آپ اس کو لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو دوستو جو آپ کو راہ کا بچہ ملے گا یعنی کہ جو راہ پیرٹوز اس کو ہم کشمیری توتے کہتے ہیں اس کا جو آپ کو ایک مہینے کا بچہ ملے گا وہ تقریباً 12000 سے لے کے 15000 کے درمیان ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو 12000 تک کا مل جائے گا لیکن اکثر لاکھوں میں اس کی پرائز 15000 روپے تک ہے اور جو رنگ نیک کا پیر ہے جس کی ایک تقریباً 25 سے 30 دن ہوتی ہے وہ آپ کو 3500 سے لے کے 3700 تک کا مل جائے گا اور آگے آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اس کی پرائز تھوڑی کام ہو چونکہ ابھی مارکیٹ میں اس کی کونٹیٹی کم ہے اور ڈیوانڈ زیادہ ہے اس لئے کاتھے کے بچوں کی پرائز زیادہ چل رہی ہے تو رنگ نیک کا ایک بچہ آپ کو 3500 سے 3700 تک کا مل جائے گا اور راہ کا ایک بچہ 12000 سے لے کے 15000 تک آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو یہ تھی پرائزز کے مطالق آج کی ویڈیو امید کا تو آپ کو پسند دائی ہوگی اگر ویڈیو پسند دیئے تو آپ لائک لازمی کریں اور چنل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ